امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے مالی سال 2022 کا وفاقی بیجٹ ریسنٹلی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی جانب سے پیش کر دیا گیا ہے اس بیجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے لیے بہت سی مرات کا اعلان کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اپنی آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکاری ملازمین اور پینچنرز کو اس بیجٹ سے کیا ریسیب ہوگا تمام انفرومیشن جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اگر اس کونٹینٹ کو لائک اور شیئر ابھی سے کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز ٹائم لی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اس بجٹ میں ہم سب سے پہلے تنخواہوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ پانچوں ایڈاگ ریلیفز کو زم کر دیا گیا ہے اور ان ایڈاگ ریلیفز کو زم کرنے کے بعد رننگ پے پے پندرہ فیصد اضافہ پروائیڈ کیا جائے گا جو کہ ایک بہت بڑا بینفیٹ گرمنٹ کی طرف سے سرکاری ملازمین کو پروائیڈ کیا گیا ہے پچھلے پانچ سالوں سے سکیل ریوائز نہیں ہوئے تھے اور ایڈاگ ریلیف آلانسز کو بھی بیسک پے میں زم نہیں کیا گیا تھا نہ صرف اتنا بلکہ گرمنٹ کی طرف سے ایک اور اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے کنوینس آلانس میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کو پیٹرول کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہونے کے باوجود پرانا کنوینس آلانس پروائیڈ کیا جا رہا تھا جس میں گزارہ کرنا بہت مشکل تھا تو اب یہ کنوینس آلانس بھی بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ سا دسپریٹی ریڈکشن آلانس جو کہ دو دفعہ ایمپلائیز کو پروائیڈ کیا گیا ہے لیکن یہ آلانس گریڈ ٹوینٹی اینڈ ابوف کے آفیسرز کو پروائیڈ نہیں کیا گیا تھا تو انشاءاللہ اس بجٹ میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو دسپریٹی ریڈکشن آلانس تھا اب یہ گریڈ ٹوینٹی اینڈ ابوف کے آفیسرز کو بھی پروائیڈ کیا جائے گا صوبائی حکومتوں کے آفیسرز ایگزیکٹیو آلانس پر ریسیف کر رہے تھے اس بجٹ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے سرکاری آفیسرز کو بھی ایگزیکٹیو آلانس پروائیڈ کیا جائے گا جو کہ بیسک پیکر ڈیڑھ سو گناہ ہوگا ہاؤس انٹ آلانس میڈیکل آلانس اور دیگر آلانس کی حوالے سے اگر ہم بات کرے تو گورنمنٹ کی طرف سے آلیڈی پینڈ پینشن کمیشن کو تیس جون دوہزار بائس تک کا ٹائم دیا گیا انشاءاللہ تیس جون دوہزار بائس کو پینڈ پینشن کمیشن اپنی ریپورٹ گورنمنٹ کو پیش کرے گا اور ان سفارشات کی روشنی میں جو دیگر آلانس ہیں جن میں ہاؤس انٹ آلانس ہے میڈیکل آلانس ہے ان میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر ہے جو کہ اپگریڈیشن کی حوالے سے ہے پینڈ پینشن کمیشن اپگریڈیشن کی حوالے سے بھی اپنی اس ریپورٹ میں سفارشات کو پیش کرے گا انشاءاللہ اس بات کا بھی چانس ہے کہ اپگریڈیشن پر بھی گور کیا جائے گا اور وفاقی منازمین کی اپگریڈیشن بھی انشاءاللہ جلتی کر دی جائے گی اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں پینشن کی حوالے سے یکم اپریل دو ہزار بائیس سے سرکاری پینشنرز کو پینشن میں دس فیصد اضافہ دیا گیا تھا اس بجٹ میں بھی پینشنرز کیلئے ریلیف پروائیڈ کیا گیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چک ہوں کہ پینشنرز کی پینشن دس فیصد پہلے سے انکریز ہو چکی ہے اب کی بار گمیٹ کی جانب سے اس بجٹ میں پانچ فیصد پینشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو پینشن میں بھی پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے پینٹ پینشن کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد بھی پینشن میں مزید اضافہ کا سوچا جا سکتا ہے زوبی سلوشنز کے معزز دوستو دوہزار بائیس دوہزار تئیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے جو نیوز تھی میں نے اب تک پہنچائی ہے انشاءاللہ اس سلسے میں بازابتہ طور پر نوٹفیکیشنز جلدی گرمنٹ کی طرف سے اناؤنس کر دیے جائیں گے کیونکہ اگلے دو دن چھوٹی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکس ویک میں یہ تمام نوٹفیکیشنز گرمنٹ کر دے گی جیسے یہ نوٹفیکیشنز کیا جاتے ہیں یا تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے ونس اگن میں ویڈیو بنا کے آپ کو انفارم کرنے کی کوشش کروں گا پراؤپر نوٹفیکیشنز جب گرمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی جائیں گے تو میں ویڈیوز بناوں گا جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سیلری اور پینشن میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس اضافے کی وجہ سے اگزیکٹ آپ کی سیلری میں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا گرمنٹ کی طرف سے اعلان کردہ ان بینیفٹس کا آپ کی تنخواہوں اور پینشن پر کیا فائننشل امپیکٹ ہوگا ان ویڈیوز اور اس طرح کی دیگر انفرمیٹی ویڈیوز اگر آپ ٹائم لی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جیسے اس چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹفیکیشن آپ تک ٹائم لی آسکے اب آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ